موسیقی پیر یکم جولائی سال دوہزار انیس کی نیوز بلٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں میں ہوں سارین بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرمبیش اردو ہماری آج کی نشریات بلوچستان سمیت عالمی ولاقع خبروں پر مشتمل ہوں گی سب سے پہلے خبروں کی سرخیاں سوراب فرنٹیر کور کی دو گاڑیوں پر مسلح افراد کا حملہ سوراب حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں بلوچستان لیبریشن فرنٹ شہید شہک جان بہادری حمد اور نظریاتی پختگی کی کامل مثال تھے اختر ندیم بلوچ نوشکی خاران اور خوزدار سے آٹھ لاپتہ افراد بازیاب ہو کر گھر پہنچ گئے پاکستانی دفتر خارجہ کا کرکٹ ورلڈ کپ میں پاکستان اور افغانستان میچ کے دوران انفضاء میں پاکستان میں جبری گمشدگیوں کے خلاف اور بلوچستان کے لیے انصاف کے بینرز لہرانے پر خدشات کا اظہار کیج کے علاقے مند سوروں میں پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے ایک شخص کو گرفتاری کے بعد لاپتہ کر دیا بلوچستان مختلف حادثات و واقعات میں آٹھ افراد زخمی جبکہ پانچ جام بہاگ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنمارانہ سناللہ کو حراست میں لے لیا گیا سابق صدر پاکستان اور پاکستان پی پلس پارٹی کے شریک چیرمن آصف علی زرداری بھی پارک لینڈ کے اس میں گرفتار پنجاب کے شہر ملتان میں غیرت کے نام پر فائرنگ کر کے آٹھ افراد کو قتل کر دیا گیا افغانستان کابل اور کندھار میں دماغوں اور مسلح حملوں میں بھتیس افراد حلاق جبکہ ایک سو سات سے زائد زخمی ہو گئے ہیں جبکہ صوبے بلخ میں افغان سیکیورٹی فورسز کی کاروائی میں پین تالیس طالبان حلاق طالبان اور افغان حکومت کے درمیان مذاکرات اگلے ایک دو ہفتوں میں ہونے کا انکان افغان وزارت خارجہ ایران امریکہ کے دباؤں میں نہیں آئے گا وزیر خارجہ محمد جواد زریف کشمیر کے علاقے سری نگر میں مسافر بس کو حادثہ پیش آیا ہے تین تیس افراد حلاق سوڈان فوجی اقتدار کے خلاف مظاہریں مظاہرین اور سیکیورٹی اہلکاروں میں جھڑپے سات حلاق متعدد زخمی روس کے علاقے سائبیریا میں دوفانی بارش اور سیلاب پانچ افراد حلاق اور ہزاروں بے گھر بھارت اور روس کے درمیان دو سو کروڑ روپے کے انٹی ٹینک میزائل خریدارے کے معاہدے پر دستخط لبنان کے وزیر مملکت برائے مہاجرین کے کافلے پر نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ کافلے میں شامل دو معاونین مارے گئے سعودی عرب اور روس نے عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں استحکام کے لیے تیل کی پیداوار میں کٹوتی کے سمجھوتے میں توسی سے اتفاق امریکی ریاست ٹیکساس میں ایک چھوٹا تیارہ گر کر تباہ دس افراد حلاق اب خبری تفصیل کے ساتھ سنیے ہمارے ساتھی ریپورٹر دوستین مراد بلوچ سے بلوچستان کے علاقے سوراب میں فرنٹیر کور کی دو گاڑیوں پر مسلح افراد نے حملہ کیا ہے حملہ سوراب کے مین بازار پیٹرول پمپ کے قریب ہوا ہے جس میں فورسز کو جانی نقصان اٹھانے کی بھی اطلاعات محصول ہوئی ہے جبکہ اسپتال ذرائع نے بھی کچھ علاقتوں کی تصدیق کی ہے دوسری طرف بلوچستان لیبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے سوراب حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ سوراب کے مین پیٹرول پمپ کے پاس پاکستانی فوج کے دو گشتی گاڑیوں کو ان کے سرمچاروں نے خودکار باری ہتھیاروں سے نشانہ بنایا حملے میں قابض فوج کے تین اہلکار حلاق اور متعدد زخمی ہوئے میجر گوہرام بلوچ نے پاکستانی فوج پر ایک اور حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ کل صبح ان کے سرمچاروں نے کیج کے شہر تربت میں تربت ندی پل پر قابض فوج کی ایک ویگو گاڑی کو ریموٹ کنٹرول بمپ سے نشانہ بنایا بی ایل ایف کے ترجمان کے مطابق حملے کی ذمہ آ کر گاڑی کو شدید نقصان پہنچا اور اس میں سوار سات اہلکار حلاق اور تین زخمی ہوئے میجر گوہرام بلوچ نے مزید کہا ہے کہ بلوچ عوام پاکستانی فورسز کی گاڑیوں اور ان کے معاونوں سے دور رہیں سرمچار ان کو کسی بھی مقام پر اور کسی بھی وقت نشانہ بنا سکتے ہیں بلوچ عزدی پسند رہنما اختر ندیم بلوچ نے شہید سلیمان عرف شیق بلوچ کو ان کی چوتھی برسی پر سرخ سلام پیش کرتے ہوئے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک ٹویٹر میں کہا ہے کہ شہید شیق جان بہادری حمد اور نظریاتی پختگی کی کامل مثال تھے تاریخ میں ان کی طرح کی پرجوش رہنماوں کا کردار اس وقت تک قائدانہ رہتا ہے جب تک زمین پر انسان سانس لیتے ہیں شیق جان آپ کی دور اندیشی نے ہماری منزل کو راستہ دکھایا واضح رہے کہ تیس جون دو ہزار پندرہ کو وادی مشکے میں بلوچ آزادی پسند رہنما ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ کے گاؤں میں ہی پر پاکستانی فوج نے علیہ صبح زمینی اور فضائی حملہ کر کے ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ کے بھائی اور بانجون سمیت گیارہ افراد کو شہید کیا تھا نوشکی اور خاران سے گزشتے کئی سالوں سے جبری طور پر لاپتہ ہونے والے چار افراد نوشکی سے بازیاب ہو گئے ہیں جن میں مدسر جمالدینی، محسن جمالدینی سکنہ نوشکی اور شکور ولد عبداللہ، سعید احمد ولد محمد کریم سکنہ خاران شامل ہے بازیاب ہونے والے افراد کو بلوچستان نیشنل پارٹی کے سیکریٹری جنرل اور سینیٹر ڈاکٹر جہانزیب جمالدینی کے حوالے کیا گیا ہے دوسری طرف پاکستانی فورسز کے ہاتھوں جبری طور پر لاپتہ چار افراد خوزدار سے بھی بازیاب ہو گئے ہیں خوزدار سے بازیاب ہونے والے افراد میں زاکر حسین ولد سلیمان، سکنہ زیدی، وسیم احمد ولد محمد نور، سکنہ اورناچ، غازی خان ولد علیدو، سکنہ خوزدار اور انعیت اللہ ولد محمد ربنزان، سکنہ بیسے میں شامل ہیں پاکستان کے دفتری خارجے نے کرکٹ ورلڈ کب میں پاکستان اور افغانستان کے میچ کے دوران فضامی بینرز جس پر ہیلپ اینڈ ان فورس ڈس اپیرنسز ان پاکستان اور جسٹس فار بلوچستان لکھاتا لہرانے پر خدشات کا اظہار کیا ہے ترجمان دفتری خارجے ڈاکٹر محمد فیصل کے مطابق ایسے پروپیگنڈے کے لیے کھیلوں کے میدان کو استعمال کرنا ناقابل قبول ہے ترجمان کھیلوں سے متعلق اداروں اور قانون نافذ کرنے والی اتھارٹیز سے تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس واقعے میں ملمفذ ذمہ داران کو احتساب کے دائرے میں لائے جائے ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ سفارتی سطح پر بھی اس معاملے کو دیکھا جا رہا ہے کیج کے علاقے مند سوروں میں گزشتر رات گئے پاکستانی فورسز اور خفیان اداروں کے حلقارون نے سکول ٹیچر حاجی ناصر کے گھر پر چھاپا مار کر وہان سے ان کے بیٹے اسد بلوچ کو گرفتار کر کے نامالوم مقام پر منتقل کر دیا ہے یاد رہے اس سے قبل بھی حاجی ناصر کے ایک بیٹے یاسر بلوچ کو پاکستانی فورسز نے جبری طور پر لاپتہ کیا تھا بعد میں جس کی مسخ شدہ لاش برامد ہوئی تھی ڈیرہ بکٹی کے علاقے کوردان میں بارودی سرنگ کے ایک دھماکے کے نتیجے میں ایک شخص زخمی ہوا ہے مقامی لوگوں کے مطابق زخمی ہونے والے شخص علاقے کا چرواہہ ہے جسے ڈیرہ بکٹی اجپتال منتقل کر دیا گیا ہے خوزدار میں آر سی ڈی شہرہ پر سنی کے مقام پر دو مسافر بسوں میں تصادم ہوئی ہے بسوں میں ٹکر کے بعد آگ لگ گئی ہے جس کے نتیجے میں ایک ڈرائیور سمیں دو افراد جام بہک جبکسات زخمی ہوئے ہیں خوزدار ہی کے علاقے سیمان میں ریت سے بھری ایک ٹرک الٹنے سے دو مزدور موقع پر جام بہک ہو گئے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما رانا سناؤلہ کو حراست میں لے لیا گیا ہے پاکستانی ذرائع ابلہ کے مطابق رانا سناؤلہ کو انٹی نارکوٹکس فورس نے حراست میں لیا ہے رانا سناؤلہ کے قریبی ذرائع کے مطابق رانا سناؤلہ فیصل آبا سے لاہر جا رہے تھے کہ انہیں سکھی کی کہ قریب حراست میں لیا گیا دوسری طرف پاکستان کے قومی اتصاب بیرون نیب نے سابق صدر پاکستان اور پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیرمن آصف علی زرداری کو پارک لین کیس میں بھی گرفتار کر لیا ہے نیب ذرائع کے مطابق آصف علی زرداری کے صاحب زادے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو زرداری بھی پارک لین کیس کے ملزم ہیں پنجاب کے شہر ملتان کے علاقے حسن آباد میں مبجینہ طور پر غیرت کے نام پر فائرنگ کر کے آٹھ افراد کو قتل کر دیا گیا ہے سی پی او ملتان کے مطابق ملتان میں آٹھ افراد کو فائرنگ کے بعد جلا دیا گیا ہے پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ ملزم سعودی عرب میں ملازمت کرتا تھا اور چند روز قبل گھر آیا ہوا تھا ملزم نے اپنے باپ کے ساتھ مل کر بیوی اور بچوں کو مار دیا ہے افغان دار الحکومت کابل میں وزارت دفاع کے دفتر کے قریب ایک کار بم دھماکے کے نتیجے میں کم از کم تیرے افراد حلاق جبکہ اسی سے زائد زخمی ہو گئے ہیں دھماکے کے بعد حملہ آوروں اور افغان سیکیورٹی فورسز میں فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا ہے غیر ملکی خوار رسائداروں کے مطابق کابل میں واقع وزارت دفاع کی امارت کے قریب زوردار دھماکے ہوا ہے جس کے بعد تین مسلح افراد امارت میں گھسنے کی کوشش کی ہے زخمیوں میں بچے بھی شامل ہیں دوسری طرف افغانستان کے صوبہ کندہار میں طالبان کے حملے میں انیس افراد حلاق اور ستائیس زخمی ہو گئے ہیں حلاق ہونے والوں میں گیارہ پولیس اہلکار اور الیکشن کمیشن کے آٹھ ملازم شامل ہیں افغان سیکیورٹی فورسز کی جوابی کاروائی میں بھی پچیس طالبان حملہ آور مارے گئے ہیں جبکہ صوبہ بلخ میں افغان سیکیورٹی فورسز نے گزشتہ رات کاروائی کی ہے جس میں طالبان کا ذلی سربراہ ہوں اور اہم کمانڈروں سمیت پینتالیس طالبان حلاق ہو گئے ہیں افغان وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ طالبان اور افغان حکومت کے درمیان مذاکرات اگلے ایک دو ہفتوں میں شروع ہونے کا امکان ہے افغان وزارت خارجہ کے مطابق افغان حکومتی اور طالبان نمائندوں کے درمیان براہ راست باتشید کے لیے جرمنی نے سہولت کاری کی یقین دہانی کرائی ہے دوسری طرف دوہہ میں امریکہ طالبان مذاکرات کے ساتھویں دور میں فریقہ نے امن معاہدے پر پہنچنے کے لیے کوششیں تیز کرنے پر اتفاق کیا ہے ایرانی وزیر خارجہ محمد جواد ذریف نے کہا ہے کہ ان کا ملک امریکہ کے دباؤ میں نہیں آئے گا سرکاری ٹیلی ویزن پر پیر یقم جولائی کو نشر کردہ اپنی ایک تقریر میں جواد ذریف نے کہا کہ اگر امریکہ بات چیت کرنا چاہتا ہے تو اسے ایران کو عزت دینا پڑے گی ایرانی وزیر خارجہ نے مزید کہا ہے کہ ان کا ملک ہمیشہ ہی دباؤ کی صورت میں مظاہمت کا مظاہرہ کرتا آیا ہے اور جب بھی اس کے ساتھ باعزت رویہ اختیار کیا گیا ہے تو ایران نے بھی جواباً ایسا ہی کیا ہے کشمیر کے علاقے سری نگر میں کیشوان سے پینتالیس مسافروں کو لے کر جانے والی بس ڈرائیور کی کابو سے باہر ہو کر ایک خائی میں جاگری ہے جس کے نتیجے میں تین تیس مسافر جانبھاک ہو گئے ہیں سوڈان کے دارالحکومت خرطم سمیت ملک بھر میں ہزاروں افراد فوجی اقتدار کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے ہیں مظاہروں کے دوران مظاہرین اور سیکیورٹی اہلکاروں کے درمیان جھڑپوں کے نتیجے میں سات افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں روس کے علاقے سائیبیریا میں توفانی بارشوں اور سیلاب سے پانچ افراد ہلاک اور ہزاروں بے گر ہو گئے ہیں سائیبیریا کے جنوبی علاقے میں سمندری توفان اور موسیلہ دار بارشوں کے بعد کئی گاؤں اور قصبے زیریاب آ گئے ہیں سیلابی پانی سے کھڑی فصلوں کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے بھارت اور روس کے درمیان دو سو کروڑ روپے کے اینٹی ٹینک میزیل خریداری کے معاہدے پر دستخط ہو گیا ہے بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت روس سے دو سو کروڑ روپے کے اسٹرم اٹاکہ اینٹی ٹینک میزیل خریدے گا اینٹی ٹینک میزیل بھارت کے ایم آئی تھرٹی فائیو ہیلیکاپٹروں کی صلاحیتوں میں اضافے کے لیے خریدے جا رہے ہیں لبنان کے وزیر مملکت برائے مہاجرین سالح الغریب کے کافلے پر نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر دی ہے جس کے نتیجے میں ان کے کافلے میں شامل ان کے دو معاونین مارے گئے ہیں اطلاعات کے مطابق اتوار کے روز ان کے کافلے پر جبل لبنان میں واقع علاقہ آلیہ میں فائرنگ کی گئی یہ علاقہ دمشق مخالف دروز لیڈر ولید جنبلات کے حامیوں کا مضبوط گڑھ سمجھا جاتا ہے سعودی عرب اور روس نے عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں استقام کے لیے اوپیک اور غیر اوپیک ممالک کے درمیان تیل کی پیداوار میں کٹوتی کے سمجھوتے میں توسیح پر اتفاق کیا ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق روسی صدر ولاد میر پیوٹن نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ روس اور سعودی عرب اس ڈیل میں توسیح کریں گے لیکن اس میں اور کتنی توسیح کی جائے گی اس کے بارے میں کچھ کہنا کا بلز وقت ہے امریکی ریاست ٹیکساس میں ایک چھوٹا تیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے جس کے نتیجے میں دس افراد ہلاک ہو گئے ہیں اطلاعات کے مطابق دو انجنو والا چھوٹا تیارہ ایڈیسن ائرپورٹ سے اڑان بھر رہا تھا کہ قریبی ہینگر پر گر گیا تیارے کے امارت پر گرتے ہی اس میں آگ لگ گئی ہے جس کے باعث تیارے میں موجود پائلٹ سمیت تمام دس افراد موقع پر جام بھرک ہو گئے ہیں آج کی نشریات کا یہیں پر اختتام ہوتا ہے کل تک کے لئے اجازت دیجئے اگر آپ بلوچستان سے متعلق تازہ ترین خبریں پڑھنا چاہتے ہیں تو وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ پتہ ہے www.zrumbesh.com اگر آپ ریڈیوز رمبش نیوز بلٹن روزانہ کی بنیاد پر سننا چاہتے ہیں تو ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکنگ کے بٹنگ کو دبانا مت بھولیے شکریہ